بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل سچی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جس بری حالت میں ہے وہ میرے خیال ہے انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہونا میں اگر آپ کہیں گے کہ یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا میں ذرا ان کے پسندیدہ چینل جیو نیوز کی جو ایک فریق بھی ہے سارے معاملے میں ان پر بیٹھے بے ان کے ہی ایک انیلسٹ عزاز سید کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست کا یہ آخری سپل ہے اور وہ اچھی سیاست نہیں کر رہے ان کا کم بیک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا نون لیگ کا یہ آخری دور حکومت ہوگا مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے یہ ان کا آخری دور بھی گزر چکا ہے لیکن چونکہ فارم فورٹی سیون بنتے ہیں اور اس کے بعد ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے بنیادی طور پر ہوا کیا ہوا یہ کہ آج اسیملی کے فلور کے اوپر عمر ایوب صاحب نے جس طرح سے آئین کے آرٹیکل فائیو کی بات کی آرٹیکل سکس کی بات کی خلائی مخلوق کی بات کی اپنے تمام لوگوں کا ذکر کیا جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کا مقدمہ لڑا تو پھر مسلم لیگ نون کی دم کے اوپر تو پاؤں آنا ہی آنا تھا اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج وہ بالکل صحیح پاؤں آیا جیسے ہی ان کی تقریر ختم ہوئی تو اس کے بعد خاجہ آصف جو بنیادی طور پر بلکل وہ ہیں تو وزیر دفاع لیکن رویہ ان کا تھڑے باز جیسے ہی ہوتا ہے ایسے جملے تراشنا ایسی جگتیں لگانا ایسے فکریں کسنا تو یہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی عام طور پر محلے میں بازاروں میں لوگ تھڑے کبر بیٹھے جگتیں نہیں کر رہے ہوتے بلکل اسی قسم کا وہ والی چیز تو ان میں نظر نہیں آتی تو انہوں نے اس بات کے اوپر جب آرٹیکل سکس کی بات کی تو انہوں نے کہا جی میں قائد عزب اختلاف یعنی عمر ایوب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بلکہ سارا ہاؤس اس بات کے اوپر متفق ہے کہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ باری باری سب پر لگنا چاہیے یعنی انیس سو اٹھاون سے دو ہزار بائیس کی رات تک ایسا ہی ہوگا اگر آپ نے آرٹیکل سکس لگانا ہے تو میں باقی باتیں آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف کو پاکستان کی ایک عدالت نے غدار ڈیکلیئر کیا ابھی سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا آپ کے دور میں جنرل مشرف کا انتقال ہوا آپ کے دور میں جنرل مشرف کو قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنہ آگیا آپ کچھ کر سکے؟ نہیں کر سکے چلیں ایک اور بات بتاتا ہوں جیو نیوز نے اس تقریر کے دوران جو شور شرابہ ہوا تو جیو نیوز نے کیا چیز لکھی میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں انہیں لکھا جی فیلڈ مارشل عیوب خان کے پوتے عمر عیوب کا خاجہ آصف کی تقریر کے دوران احتجاج شور شرابہ اس کو صحافتی بددیانتی کہتے ہیں اس کو دو نمبری کہتے ہیں اس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ میں کیا بات کروں اگر عمر عیوب خان کو اپنے دادے کا حساب دینا ہے تو پھر خاجہ آصف سے پوچھا جانا چاہیے کہ ان کے والد خاجہ محمد صفدر کا جنرل زیاء الحق سے کیا تعلق تھا اگر بات پرکھوں تک چلی گئی تھی اور جیو نیوز اتنا ہی اس میں فریق بن گیا تھا تو پھر پوچھا جانا چاہیے تھا خاجہ آصف صاحب سے کہ جن کے ووٹوں سے آپ بنے ہیں وزیر اعظم اور وزیر دفاع کیا فانسی صرف جنرل ایوب کو لگے گی یا جنرل ایوب کو ڈیڈی کہنے والے بھی ذمہ دار قرار پائیں گے ٹھیک ہو گیا آپ جنرل ایوب کو ضرور فانسی کا پھندہ پینائیں لاشت نکال کے لیکن آپ صرف جنرل مشرف والا کچھ نہیں ہویا آپ نے وہ کرنا ہے پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ جنرل زیاء کے اوپر بھی ہوگا جن کے بارے میں ان کے قائدے محترم کہتے تھے کہ وہ شہید جنرل زیاء الحق کا ادھورہ مشن مکمل کریں گے جو وہ ان کو روحانی والد قرار دیتے تھے کیا اس کا بھی ہوگا اور خاجہ صاحب اپنے والد کے متعلق بھی معافی مانگیں گے اور خاجہ صاحب کے اس بات قبر بھی معافی مانگیں گے کہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں جب وہ عثمان ڈار سے ہار رہے تھے اور انہوں نے حابد میر صاحب کے شو میں خود اطراف کیا کہ اس رات انہوں نے جنرل باجبہ کو واتس ایپ کے اوپر ایک میسیج ڈراب کیا تھا اور پھر جنرل باجبہ کی طرف سے ان کو جواب آیا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر وہ پریشان نہیں ہوئے تھے اور وہ جب پریشان نہیں ہوئے تھے تو چند سو ووٹوں سے پھر عثمان ڈار ہار گئے تھے اور ہارنے والے خاجہ آصف جیت گئے تھے وہ خاجہ آصف بتائیں گے کہ وہ ماضی سے تو دینا چاہتے ہیں سزائیں لیکن وہ خاجہ آصف اس بار جب فارم فارٹی فائف کے اوپر ہار گئے تو فارم فارٹی سیون پہ جتوانہ بھی جرم تصور کیا جائے گا اور وہ بتائیں گے کہ زیاؤلحق کے دور میں محمد خان جنیجو کے وزیر خوراک خاجہ محمد سبدر کا بھی کوئی جرم وہ قبول کریں گے یا پھر آپ نے صرف اور صرف فیلڈ مارشل عیوب خان کے پوتے کا یعنی عمر عیوب جو ہیں اپنے دادا کا حساب دے لیکن خاجہ آصف اپنے وارد کا بھی حساب نہ دے اور کیا نام ہے بلاول زرداری اپنے نانا کا حساب نہ دے اور نواز شریف اپنے روحانی والد جنرل زیاؤلحق کا حساب نہ دے تو اس کے اوپر جو بہترین تفسرہ ہے وہ جریف آواد نے کیا اور جریف آواد نے کہا کہ پوتا ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ کیا تنقید ہوئی عمر عیوب کئی بار اسمبلی کے ممبر اور وزیر رہ چکے ہیں وہ تگڑا کھڑا ہے تشدد سہا ہے ظلم کا مقابلہ کیا ہے خامخا کی تنقید ہے اور پھر ایک اور بات ہے آصف کی سقریر کے اوپر دلچسپ قسم کے تفسرہ ایک اور چوری فواد نے کیا کہا کہ پاکستان میں سارے ماضی کی آمروں کو سزا دے کر خوش ہونا چاہتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے یعنی اگر جنرل زیاؤلحق کا آپ کا وزیر خارجہ بھی رہا اور آپ کا سپیکر بھی رہا تو تب تک تو وہ ٹھیک تھے اور آپ سے الگ ہوئے تو وہ جرم اور کسور وار بن گئے تو یہ بات کچھ بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور مسلم لیگ نون کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے جنرل زیاؤلحق کا اور پھر خواجہ آصف فرمانے لگے کہ نو مئی کی معافی مانگے میں سب چیزوں کی معافی مانگتا ہوں حضور آپ جنرل زیاؤلحق کی معافی مانگیں گے اور آپ نے تو خواجہ صاحب جنرل زیاؤلحق کو جنرل ایوب کو بھی چھوڑ دیتے آپ نے تو جنرل مشرف سے اوتھ لیا میں دوزار آٹھ کے اندر مسلم لیگ نون کو یہ باتیں جیستی نہیں ہیں اور اور بھی چھوڑیے کہ آپ اس بات کپر معافی مانگیں گے کہ نائنٹیز کے اندر جو آئی جائے بنی تھی اس میں ایجنسیز نے خود مانا کہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے ہیں اور سپریم کورٹ کا جو اصرخان کیس ہے وہ موجود ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کا پرانا تعلق ہے آپ اسی گملے کی پیداوار ہیں آپ کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی اب آتے ہیں مائنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فارمولا پاکستان تحریک انصاف قاضی صاحب کے کردار کے اوبر سوالات اٹھاتی رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ جوڈیشن انکوائری ہونی چاہیے وہ ان معاملات کو ابھی بھی آج بھی فلور آف دی ہاؤس کے پر اٹھا رہے تھے لیکن آج جو فارمولا سامنے آیا ہے تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے مائنس قاضی فائز عیسیٰ فارمولا پی ٹی آئی نے نافذ کر دیا ہے وہ تو ایون یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی صاحب ہمارے کیسز میں نہ بیٹھے اب وہ کیا ہے اصد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کاشف اباسی کے شوہ کے اندر اور وہ وہاں پہ بتا رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کے چیف جسٹسز کے اوپر مشتمل ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے جو حقائق کا پتہ لگا سکے یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سین ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ اور خیبر پختونخواہ یا پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کے چاروں چیف جسٹسز ہیں وہ بیٹھے اور وہ کریں میرے خیال ہے قاضی صاحب کے لیے یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ ان کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے اب ذرا دو خبریں آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ سے دے رہے ہیں چودری پرویز علائی کو اڈیالا جیل سے راولپنڈی سے کوٹ لکپت جیل لاہور منتقل کیا گیا کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ پندرہ دن کے اندر ان کو ہاؤس اریسٹ کریں تو ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی اور جس میں سیکری داخلہ اور سپرڈیالا جیل کے خلاف تو اس لاہور منتقلی کے اوبر جو توہین عدالت کی درخواست اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے نمبر ٹو ایک اور معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے عمران خان کے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ جو نیاب کیس ہے اس میں عمران خان کی زمانت کو لے کے تو اس میں نیاب پرسکیوٹر نے آج بھی دلائل دیے کل بھی دلائل جاری رکھیں گے تو یہ معاملہ کل تک چلا گیا اور آج ان کی زمانت نہیں ہو سکی لیکن آج کی سماعت کے دوران جسس تارک محمود جانگیری نے یہ سوال کیا کہ وہاں سے جو رقم آئی ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رقم کب منتقل کی گئی تو بتایا گیا پہلی رقم جو ہے انتیس نومبر دوزار انیس کو ہوئی دوسری جو ہے وہ تین دسمبر دوزار انیس کو ہوئی یعنی نومبر کے بعد دسمبر اور تیسری اس کے بعد جا کے گیارہ مارچ دوزار بائیس کو منتقل ہوئی اور یہ کل رقم ایک سو اکتر اشاریہ پانچ میلین پاؤنڈز کی رقم بنتی ہے نیاب پرسکیوٹر نے بتایا جیسے تارک محمود جانگیری صاحب نے پوچھا کہ اگر یہ ہوا ہے تو پھر وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری کب دی تو نیاب پرسکیوٹر نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے تین دسمبر دوزار انیس کو منظوری دی اب پہلی رقم آئی تھی انتیس نومبر کو اور دوسری آئی تین دسمبر کو وفاقی کابینہ نے منظوری بھی تین دسمبر کو دی تو چیف جسس نے اس افسار کیا کہ نومبر میں جب رقم آئی تو تب کابینہ کی کوئی منظوری نہیں تھی تو کہا گیا نہیں اس کے کابینہ کی کوئی منظوری نہیں تھی تو ان کا جب دوسری بار رقم انتقل ہوئی تو کابینہ نے منظوری دے دی تھی اور وہ دونوں ایوٹس ایک ہی دن کے ہیں تو پھر عدالت نے ایک اور سوال کیا جو عمران خان کے حق میں جائے گا کہ 29 نومبر کو آنے والی رقم کابینہ کی منظوری کے بغیر کیسے آگئی وہ تو پہلے ہی آغاز ہو چکا تھا تو یہ بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی پھر جاتے جاتے آپ سے ایک اور گزارش کہ جو کچھ اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں پہ جو اطلاعات ہیں جو سب کچھ ہے گزارش کی جا سکتی ہے اور کوئی حل نہیں ہے آپ جو مناظر انڈیا کو ستر پچھتر سالوں میں نہیں مل سکے ہمارے اکل مندوں نے اللہ ماشاءاللہ چند دنوں کے اندر اپنی نلائکی اپنی ناکامی اپنی کم فہمی اپنی کم اقلی کی بنیاد کے پر فراہم کرتی ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے پر بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے حکومت سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے وہاں سے اچھی خبریں نہیں ہیں اللہ تعالی ان کو اکل دے اور ہمارے حال کے پر رحم کریں اپنی بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ